اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ والاخلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب کے سب بچوں کا اور بڑوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام کللل رب اسلام آج ہم لوگ ایک نئے ٹاپک پہ کچھ بات کرنے والے ہیں اور یہ ٹاپک کا بھی کچھ تعلق ویکیشن سے ہے اور وہ ٹاپک ہے کھیلنا کھیلنے کے آداب اچھا پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ کھیلنے کے بارے میں کیا کوئی بات ہمیں اسلام میں ہمارے دین میں سکھائی گئی ہوگی کھیلنے کے بارے میں نماز کیسے پڑھو دیا ہو ہے روزہ کیسے رکھنا ہے دیا ہو ہے کھیلنے کے بارے میں بھی کچھ دیا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے نہیں نہیں کیا ہاں نہیں ایکچولی بات یہ ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کھیلتے ہیں تو ہمیں دین کو اللہ کی بات کو یاد رکھنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو یاد رکھنا چاہیے کیا بھول جانا چاہیے یاد رکھنا چاہیے بلکل صحیح جواب کھیلتے ٹائم پہ ہم اللہ کو بھول کے کھیلتے نہیں ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھول کر نہیں کھیلیں گے ہم ان کی باتوں کو یاد رکھتے ہوئے کھیلیں گے ہاں انشاءاللہ تو ہم لوگ آج کھیلنے کے بارے میں چند گائیڈلائن سیکھیں گے جو بہت سے بچے اس میں گھڑ بھڑ کرتے ہیں مستکس کرتے ہیں کھیلنے کے اندر کچھ رولز ہیں ہاں اور رولز کا خیال رکھنا چاہیے گیم کے رولز ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں تو یہ کچھ رولز ہے جو قرآن حدیث کی دیئے ہوئے رولز ہیں یہ رولز کبھی توٹیں گے نہیں انشاءاللہ میرے بچوں کھیلنے کے اندر آپ انجوائے کرتے ہیں آپ کی باڈی بھی دیولپ ہوتی ہے لیکن بہت ضروری ہے کہ آپ اس کے اندر اللہ کی نافرمانی نہ کریں ہم شروعات کریں گے ایک بہت پیاری حدیث سے یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا مِن خیارِكُم اُحَاسِنَكُمْ اَخْلَاقًا تُم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اخلاق میں بہیوئر میں سب سے اچھے ہوتے ہیں سب سے اچھے کون ہے جن کی فیس سب سے بیوٹیفل ہے وہ سب سے اچھے ہوتے ہیں جن کے کپڑے سب سے اچھے ہیں وہ سب سے اچھے ہوتے ہیں جن کے پاس سب سے اچھی پینسل ہے وہ سب سے اچھے ہوتے ہیں سب سے اچھے کون ہوتے ہیں اخلاق اچھا ہوتا ہے اخلاق میننگ بہیوئر کیسے ہو ملتے ہو تو کچھ لوگ کلنے میں گلت کرتے ہیں کبھی دکھایم کھیلنے میں چیٹنگ کرتے ہیں کچھ لوگ کھیلنے میں گلت کام کرتے ہیں ہاں بالکل صحیح تو کھیلنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کئی گلت چیزیں کرتے ہیں اور آج گلت بھی دیکھیں گے 매� апمار صحیح بھی دیکھیں گے انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا رول کھیلتے ٹائم پر جب نماز کا ٹائم ہو جائے تب کھیل بند کر دیں نماز پڑھ کے ساتھ تب کھیل بند کر دینا چاہیے اور نماز پڑھنا چاہیے کئی بچے کیا کرتے ہیں اس میں کھیلتے ٹائم پر بھی نماز کا وقت چلا گیا جماعت چھوٹ گئی نماز کا وقت چلا گیا اگلی نماز کا ٹائم آ گیا گیم چل رہی ہے چل رہی ہے دیکھا آپ نے کبھی ایسا ہوتے ہوئے ہاں ایسا دیکھ ستے ہیں آسر چلی آتی ہے مغرب تک کا ہے ہاں کئی بار ایسا ہوتا ہے آپ دیکھ ستے ہیں کئی ساری جو گیمز ہوتی ہیں وہ ایسے ٹائم پر ہوتی ہے جس میں سب کی نماز چھوٹی کھیلنے والوں کی بھی چھوٹی اور دیکھنے والوں کی بھی چھوٹی ہے ہاں اوکے انشاءاللہ کیونکہ ہمیں گناہ چاہیے کہ نیکی چاہیے نیکی کھیلنے کے ٹائم پر بھی نیکی مل سکتی ہے یا گناہ بھی مل سکتا ہے ہاں گناہ بھی مل سکتے ہو نیکی بھی مل سکتی ہے تو یہ بات کا ہم سب کو خیال لگنا چاہیے انشاءاللہ سیکنڈ پوائنٹ کھیلتے ٹائم پر جو رولز بنائے ہوئے ہیں ہاں جو رولز ہے وہ رولز فالو کرو وہ رولز توڑ کر چیٹنگ مت کرو کیوں چیٹنگ نہیں کرو گناہ ملے گا کیوں گناہ ملے گا یا سب لوگ ناراض ہوں گے سب لوگ بھی ناراض ہوں گے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوں گے اور لوگ بھی ناراض ہوں گے اور گناہ بھی ملے گا کیونکہ پتا ہے آپ کو صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہوں نا تو صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ بھی کہوں صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلمون اند شروطہم مسلمان اپنے شرطوں پر ہوتے ہیں شرط یعنی condition condition یعنی کیا جیسے مثال کے طور پر کوئی game ہے جس کے اندر رول ہے کہ کھڑے رہنا ہے اور آپ بیٹھ جاؤ یا مثال کے طور پر کوئی game کے اندر رول ہے کہ اس طرح سے کھیلنا ہے تو چیٹنگ نہیں کرنا چاہیے چیٹنگ کرنا چیٹنگ ورڈ ہی غلط ہے چیٹنگ ورڈ سے معلوم پڑھتا ہے کہ چیٹنگ کرنا غلط ہے بچوں خیال رکھئے چیٹنگ نہیں کرنا ہے چیٹنگ کریں گے ہو سکتا ہے جیت جائے اچھا کیا بیٹر ہے چیٹنگ کر کے جیتنا بیٹر ہے کہ ایمانداری سے کھیل کے اگر ہار بھی گئے تو بیٹر ہے امان دارے سے کھیل کے ہار بھی گئے تو بیٹھے ہار بھی گئے تو بیٹھے اور چیٹنگ کر کے جیت بھی گئے تو خراب ہی خراب ہے یا فائدہ جیت گئے نا خراب ہے چیٹنگ کر کے جیت گئے پھر خراب ہے خراب ہے yes کوئی فائدہ نہیں اس میں اس میں کوئی فائدہ نہیں next third time یاد رکھو ہم لوگ دنیا میں کیا چیز کے لئے آئیں کھیلنے کے لئے آئیں نہیں کیوں آئیں کھیلنے اللہ کی باادت کرنے آئے ہیں ہم آئی زندگی میں مقصد ہے کچھ کام ہے کہ نہیں ہے تو کھیلنے میں ایک time limit رکھو time limit time limit یعنے دن بھر صرف کھیلنہ 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 ہفتہ بھر کھیلنہ 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 زندگی بھر کھیلنہ کھیلنہ اوف پھر تو ایسا لگ رہا ہے وہ کھیلنہ ہی آپ کا مذہب ہے کھیلنہ ریلیجن ہمارا کہ اللہ کے دین اسلام ہمارا ریلیجن ہے اسلام ہمارا ریلیجن ہے what is the name of your religion اسلام اسلام پتہ ہے آپ کو کچھ لوگ بولتے ہیں cricket is our religion ایسا بولتے ہیں football is our religion ہمارا ریلیجن نہیں ہے game ہمارا ریلیجن ہے نہیں ہمارا ریلیجن کیا ہے اسلام ہے ہمیں اپنی مرضی اللہ کے مرضی کے آگے surrender کر دیے تو گیم کھیلنا ہم لوگ کھیلتے ہیں game fit رہنے کے لیے strong رہنے کے لیے لیکن game کھیلنا ہمارا مذہب نہیں ہے ہمارا ریلیجن ہے اسلام ہم اپنی مرضی کو surrender کر چکے اللہ کی مرضی کے آگے کس کی مرضی مانیں گے اللہ کی مرضی مانیں گے انشاءاللہ چوتھی چیز جہاں آپ کھیل رہے ہیں آپ اپنے گھر پہ بتا کر جائیے اگر ممی اببہ کی اجازت سے آپ جا رہے ہو کہیں پر تو جا رہے ہو تو گھر پہ بتا کر جاؤ ہاں سن رہے ہیں بچے آپ کیونکہ اگر آپ بتائے بغیر جاؤں گے اور کچھ اللہ نہ کرے کچھ ہوا تو وہ ڈھونڈنے کے لئے آپ کی ممی اببہ پریشان ہوں گے تو ان کو بتانا چاہیے امی اببہ میں کھیل رہا ہوں میں یہاں باہر کمپاؤن میں کھیل رہا ہوں میں یہاں دوستوں کے ساتھ کھیل رہا ہوں میں ٹیلس پر کھیل رہا ہوں کہاں کھیل رہے ہیں بتا کے جائیے اور ان کی اجازت سے کریے ان کی اجازت کے بغیر نہ کریے انشاءاللہ نمبر پانچ کھیلتے ٹائم پر لوگوں کا خیال رکھو کہ لوگوں کو چھوٹنا لگ جائے سپوز فر ایگزامپل یہ جو بلو والے ہیں نا بلو یہ کھیل رہے ہیں گرین والی ٹیم سے بلو والی ٹیم اور گرین والی ٹیم یہ لوگ دونوں کھیل رہے ہیں تو آپ کیل کروں گے تو اپنی ٹیم کا خیال رکھوں گے کی سامنے والے کا خیال رکھوں گے سب کا خیال رکھیں ان کو ہرٹ کر سکتے ہیں ان کو مار سکتے ہیں ہمارے اوپسٹ ہیں نا وہ لوگ ہمارے اوپسٹ ہیں ان کو ان کو ٹربل کر سکتے ہیں ان کو ان کا خیال نہیں رکھیں گے ان کو دھکا ماریں گے ان کو گرا دیں گے گرا سکتے ہیں نای یہ لوگ تھوڑی تمہاری ٹیم ہے تمہاری ٹیم تو یہ بلو والے ہیں نہیں مار دوسرے کو بھی نہیں مار سکتے ہیں اپنی ٹیم والے کو مار سکتے ہیں نہیں سامنے والے ٹیم والے کو مار سکتے ہیں نہیں کسی کو نہیں مار دکتے دوسرے کا وہ مار دکتے ہاں کوئی بھی کسی کو نہ کرے کیوں نہیں کرے کیونکہ اللہ تعالی دیکھ رہے ہیں اچھا کچھ لوگ کیا بندہ بند کرتے ہیں جب گیم کھلتے ہیں تو سامنے والی ٹیم کو دشمن سمجھتے ہیں دشمن دشمن ہیں یہ لوگ نہیں یہ بھی بچے ہیں تم بھی انسان ہو وہ بھی انسان ہے آج یہ تمہاری ٹیم ہے کل وہ تمہاری ٹیم ساتھ میں ہو کر کسی اور کے ساتھ کھلیں گے تو یہ کیا ہے دشمن بنا دیتے ہیں ٹیم کیا دشمن ہوتے ہیں سامنے والے نہیں دشمن سمجھنا چاہیے ان کو دکھا مائنا چاہیے نہیں کیا کرنا چاہیے اچھے جارا چاہیے انشاءاللہ خیال رکھیے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں جب تک جیتے ہیں تب تک خوش رہتے ہیں جب ہار جاتے ہیں تو روتے ہیں ناراض ہو جاتے ہیں گیم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں بلتے ہیں جاؤ مجھے نہیں کھلنا تو مجھے بتاؤ کی صحیح غلط ہے کیا غلط ہے اس میں کیوں ہار گئے تو خوش ہوتے ہیں دیکھا آپ لوگوں نے کچھ بچے ہوتے ہیں تب تک خوش ہوتے ہیں جب تک وہ جیتے ہیں جیسے ہار گئے تو ناراض ہو جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں انگلیش میں سور لوزر تو ایسا ہونا اچھا ہے برا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے نہیں نہیں ہار اکا جیت جائے ابھی ہار کے بعد میں جیت جائیں ابھی ہار اک ابھی ہار اک ابھی جیتے ہیں تو آپ لوگ ہار نے تیار ہے دیکھو جیتے ہیں تو سب لوگ خوش ہوتے ہیں ہار کے بھی خوشی سے ہاتھ ملانا یہ کیا ہے ہار کے بھی خوشی سے ہاتھ ملانا چاہیے ملانا چاہیے یہ وہ ٹائم پر پڑھائی کے ٹائم پر نہیں لیکن کیا کرتے ہیں پڑھائی کے ٹائم پر بھی کھیلتے ہیں اور سٹڈیز کا جو ٹائم ہوتا ہے قرآن ریڈنگ کا ٹائم ہے قرآن کی کلاس کا ٹائم ہے ہبز کا ٹائم ہے اسلامی کلاس کا ٹائم ہے یہ سب ٹائم ڈسٹرپ نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ انشاءاللہ آپ کھیل سکتے ہیں تو کھیلنے کے اندر یہ کچھ بہت امپارٹن رولز ہے اگر رولز کا خیال رکھیں گے الحمدللہ اور ایک امپارٹن چیز کچھ بچوں کا کیا معاملہ ہے اگر انہیں ساتھ میں کھیلنے میں نہیں لیتے ہیں تو وہ آکے سب کچھ ڈسٹرپ کر دیتے ہیں دیکھائے کبھی اپنے ہاں کیا کرتے ہو مجھے نہیں مجھے نہیں کھلا رہے تو پھراہ دسٹرپ کر دوں گا مجھے نہیں کھلا رہے تو میں آکے سب دسٹرپ کر دوں گا ہاں تو یہ کرنا صحیح گلت ہے گلت کیوں گلت ہے مجھے نہیں کھلا رہے تو میں نے کھل لے دوں گا صحیح گلت ہے تو اس کی کوئی غلطی سے کوئی وجہ سے اس کو لکھلا رہے جو بھی وجہ سے نہیں کھلا رہے ہیں گلتی ہو یا نہ ہو ہر بار ہر کسی کو نہیں کھلا سکتے ہیں کبھی کوئی نہیں کھلے گا کبھی کوئی کھل لے گا اور کوئی نہیں کھلا رہا ہے تو یہ کوئی فورس کرنے والی بات ہے نہیں نہیں کھلا رہے خوشی خوشی ہو تو ہو الحمدللہ نہیں ہوتا ہے اس کے اندار آکے game disturb کرنا چاہیے نہیں نہیں کیوں اگر disturb کریں گے ہم کسی کو تکلیف پہنچائیں گے نہیں پہنچائیں گے پہنچائیں گے اچھا ان کا بھی تو رائٹ ہے کھلنا تو اگر وہ کھلنا چاہتے ہیں اور آپ آکے disturb کرو تو یہ غلط ہے نا یہ گناہ ہے یہ غلط ہے تو غلط کا ہم سب کو نہیں کرنا چاہیے اچھا اس میں یہ بھی تو ہے نا کہ اگر سامنے والے خیل رہے ہیں الحمدللہ ہم ان کے لئے بھی خوش ہے کبھی کبھی دیکھ کے بھی خوشی ملتی ہیں کبھی کبھی دیکھ کے بھی تو اچھا رکھتا ہے کہ اچھا یہ دو خیل رہے ہیں تو کبھی یہ خوشی بھی لے لینا چاہیے نبی صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہے حَتَّى يُخِبَّ الْيَخِيهِ مَا يُخِبُّ لِنَفْسِهِ جب تک اپنے بھائی کے لئے نہ پسند کرے جو خود کے لئے پسند کرتا ہے تمہیں خود کے لئے کیا پسند ہے جب تک وہ چیز اپنے بھائی کے لئے نہیں پسند کروں گے تب تک تم ایمان والے نہیں ہوں تو مطلب ایمان والوں کی کیا قولٹی ہے کہ جو خود کے لئے پسند ہے تمہیں خود کے لئے کیا پسند ہے تم پسند کرتے ہو کہ کوئی آکے تمہیں آئیس کریں کھلا ہے تم پسند کرتے ہو کوئی آکے تمہیں بہت مہارے پسند ہے نے تم پسند کرتے ہو کوئی آکے تمہاری گیم بسٹرپ کر دیں نے جو تم خود کے لئے نہیں پسند کرتے وہ اپنے بھائی کے لئے بھی نہیں پسند کروں بھائی کے لئے مطلب جو کھیل رہے ہیں مثال کے طور پر آپ دو پلیئرز ہیں آپ کو خود کے لیے تو نہیں پسند ہے نا کوئی آپ کو ڈسٹرپ کرے تو آپ بھی دوسروں کو ڈسٹرپ مات کرو اچھا ایک اور چیز ہے لوگوں کو چھوڑو مات تو ان کو ساتھ میں لے لو یہ ایک مشورہ ہے مجھے پتا ہے ہر گیم میں ہر کوئی صحیح نہیں ہوتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن ٹرائے کرو ہاں فورس نہیں کر رہا ہوں میں لیکن ہاں ایک چیز میں فورس کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو چانس نہیں ملا تو آپ جا کے کسی کی گیم ڈسٹرپ نہیں کریں گے انشاءاللہ کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے میں مجھے کیوں نہیں بتا رہا تھا کیوں بتائی گے تو دوسروں کی گیم ڈسٹرپ نہیں کرنا چاہیے ایک اور بہت امپارٹنٹ رول اور یہ رول سب یاد اکھنا ہے انشاءاللہ اور وہ یہ ہے کہ جب مغرب کا ٹائم ہو جب سورج گروب ہو جاتا ہے یعنی کہ دوب جاتا ہے مغرب کا ٹائم ہو گیا سن سیٹ ہو گیا ہاں سن سیٹ ہونے کے بعد اللہ کے حصول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سن سیٹ ہو جاتا ہے جب سورج ڈوب جاتا ہے اندھیرہ آ جاتا ہے بچوں کو اندر لے لو گھر کے اندر مغرب کے ٹائم پر کیا کرنا چاہیے جب سورج ڈوب گیا اندھیرہ آیا تب بچوں کو اندر لے لینا چاہیے کیوں پتا ہے آپ کو کیونکہ اس ٹائم پر شیاتین جو ہوتے ہیں سپریڈ ہو جاتے ہیں شیاتین کیا ہوتے ہیں سپریڈ ہو جاتے ہیں کس ٹائم پر مغرب مغرب کے ٹائم پر شیاتین سپریڈ ہو جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کفوسی بیانکم اپنے بچوں کو روک دو گھر میں لے لو لیکن ایک گھنٹہ جب گزر جائے ون آر سکسٹی منٹس ون آر جب گزر جائے خلوشان فکھلو ہوں تو پھر انہیں چھوڑ دو مطلب پھر کھلنے دو تو نائٹ میں کھیل سکتے ہیں کرنی کھیل سکتے ہیں کھیل سکتے ہیں حیل سکتے ہیں لیکن مغرب کے ٹائم پھر کھل سکتے ہیں نی کھیل سکتے ہیں نہیں کھیل سکتے ہیں مغرب کے ٹائم پر کیا ہونا چاہیے بچوں کو گھر میں آج جانا چاہیے اس وقت پر شیاتینắng ہتے ہیں تو ہم لوگ شیعاتین کو ڈیفیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ وہ ٹائم پہ سپیارڈ ہوتے ہیں وہ ٹائم پہ ہم گھر پہ آئیاتے ہیں اور پھر ایک گھنٹے بعد جا سکتے ہیں کھلنے کے لیے کھلنے میں ایک اور بہت امپارٹن چیز کوئی کوئی جگہ ہوتی ہے ڈینجورس جگہ ہوتی ہے کھلنے کے لیے دیکھا ہے آپ نے کبھی کوئی کوئی ایسی جگہ جیسا ٹیلیس پہ کھل رہے جہاں سے جا کے گھر سکتے ہیں ملڈنگ کے اوپر سے تو ایسی دینجورس جگہ پہ کھلنا چاہیے نہیں ہاں دینجورس جگہ پہ نہیں کھلنا چاہیے کیوں کیونکہ یہ باڈی کس کی دیوی امانت ہے اللہ کی ہماری یہ باڈی نہیں تمہاری ہے ہم اپنے خود کے ہیں یہ باڈی کس کی معلوم ہے آپ کو یہ ہماری باڈی اللہ کی دیوی امانت ہے اللہ تعالی ہمیں پوچھے گا ہماری باڈی کے بارے میں تو اس کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے تو ایسی جگہ الیکٹرک وائر ہے ایسی جگہ جہاں پہ کوئی دینجور ہے خطرہ ہے آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے جیسے گراؤن میں کانچ ہے کانچ ہے ہاں پاؤں پہ لگ سکتا ہے تو کومن سنس کومن سنس ہوتا ہے نا مطلب سوچو اپنی اقل سے اللہ نے اقل دیا ہے نا سوچنے کے لئے جہاں پہ خطرہ ہے وہاں پہ نہیں کھیلیں گے کھیلیں گے وہاں پہ نہیں وہاں نہیں کھیلیں گے اگلا پوائنٹ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں نا بیٹنگ کرتے ہیں بیٹنگ جیسے معلوم ہے گھوڑے ریس ہارس ریس اچھی چیز ہے لیکن معلوم ہے کوئی کہ یہ گھوڑا جیتے گا تو میں اتنے پیسے دوں گا وہ گھوڑا بیٹنگ کرتے ہیں تو بیٹنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ ٹائپ کا کیا ہوتا ہے جوہ جوہ معلوم ہے گیمبلین گیمبلین ملوم ہے جوا کہ اس کا گھوڑا فاسٹ آئے گا تو میں پیسے دوں گا تمہیں ٹین روپیس اور اس کا گھوڑا سلو آیا تو تم مجھے دینا تو ایسے ٹائپ کی جو چیزیں ہیں بیٹنگ ہوتے ہیں اس کو بیٹنگ بولتے ہیں بیٹنگ بیٹنگ کی اجازت نہیں اور یہاں تک آکے کوئی گیم کے اندر جو پرائز ہوتے ہیں پرائز کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا سبق سبق یعنی کہ جیتنے پر پرائز جیتنے پر پرائز صرف تری گیمز میں ہے لویس لاسلم نے کہا پہلا ہے تیر اندازی اور ہوس ریس یا کیمل ریس اس کے اندر جو ہوتا ہے نا پرائز کے فرسٹ آئیں گے تو تمہیں ہمیں پرائز دیں گے سیکنڈ پرائز تھرڈ پرائز تو یہ جنرلی یہ پرائز سے بھی بچنا چاہیے صرف یہ گیمز کے اندر اس طرح کے پرائز کی سبق کہتے ہیں عربی میں اس کی اجازت ہے تو جیسے کئی بار کیا ہوتا ہے بچے مل کر بولتے ہیں یہ ہم لوگ سب 500 دیں گے پھر جو ونہ رہے اس کو پورا دے دیں گے تو ایسے ٹاپ کی اجازت نہیں ہے وہ سب چیز سے بچنا چاہیے ایک اور بہت امپورٹن بات کہ گیمز کے اندر اگر آپ کے امیابا کہہ رہے ہیں یہ گے مت کھلو چاہیے نہیں کھنا چاہیے کھنا چاہیے کیوں کہ امپا صحیح بولتے ہیں صحیح بولتے ہیں ہمیشہ نہیں پھر کیونکہ ہم لوگ کبھی گلے جائے پھر کھلتے ہیں تو ہم لوگ کھنٹ لگ جاتے ہیں امپا کے پاس زیادہ نولیج ہے وہ ہمارے لئے کیا کرتے ہیں ہم سے زیادہ نولیج ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات ماننے کہا ہے ان کی obedience کرنا چاہیے ان کی بات ماننا چاہیے تو اگر دوسرے فرنس بول رہے ہیں نہیں نہیں آؤ کھلنے آؤ یہ تو کیا کرتے ہیں گیب نگل سامنے والا ہار گیا اور ہار snapping لوگوں کو تیز کرتے ہے �sher–verser– oss fordi oniے ہیں تو ٹیزنگ کنا چاہےوں – نہیں teams winner کنا چاہے نہیں کرنا چاہے ، تیزے کو تیز کرنے ہو ، تو ребята ،待って � edit isto پیر کا توچی کہ ، آج کرے ، وقت مجانڈ کریں وہ ہیں آپ کو توید کو ، لیکھ لیکھدئی کنا گی ، لیکھن پیش ، لیکھن Hug ، لیکھا آپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن نے فرمایا اے ایمانواروں تم میں سے کچھ لوگوں کو دوسروں پر ہسنا نہیں چاہیے ہو سکتا ہے وہ تم سے اچھے ہیں تم اسے لوزہ بول رہے ہو ہو سکتا ہے وہ تم سے اچھے ہیں تو ان پر ہسنا مزاق اڑانا بالکل غلط بات ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی کہ آپ کیسے خود کی طاقت ہے اگر آپ جیتے ہیں تو کس نے طاقت دی؟ اللہ تعالیٰ نے کس نے دماغ دیا؟ اللہ تعالیٰ کس نے سٹائل دی؟ کس نے آپ کو موقع دیا جیتنے کا؟ اللہ تعالیٰ تو شکر کرنا چاہیے اللہ کا کی گھمن کرنا چاہیے؟ میں وینر وینر شکر کچھ لوگ ہوتا ہے جیتے ہیں تو بہت زیادہ گھمن کرتے ہیں صحیح ہے؟ زیادہ گھمن کر سکتے ہیں؟ نہیں تھوڑا سا گھمن کر سکتے ہیں نہیں کاری نہیں ہے گھمن تکبر کیبر پرائیڈ feeling proud I'm very proud I'm the winner تو یہ اچھی بات ہے بری بات ہے بری بات ہے بری بات ہے دیکھو گیمز میں بھی اللہ کو یاد رکھیں گے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اللہ کے بہت احسان ہے ہم پر اور قیامت کے دن جا کر ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہیں یہ سب باتیں انشاءاللہ یاد رکھیں گے گیمز میں بھی بچوں یہ باتوں کو یاد رکھو ہمیشہ گیمز میں بھی یاد رکھو اور ہمیشہ یاد رکھو ابھی ہم لوگ ایک گیم کھیلیں گے انشاءاللہ جس گیم کے اندر آپ دونوں کے پاس ایک ریڈ بال ہے لو اور ایک گرین بال ہے اور میں آپ کو سوال پوچھوں گا اگر میں صحیح بات بولوں تو کون سا بال آپ کروں گے گرین گرین traffic signal دیکھا ہے نا گرین ہوتا ہے انہیں جاؤ ریڈ ہے انہیں رک جاؤ are you ready on your mark get set بسم اللہ first question نماز کے تائم پر نماز نہیں پر کے گیم کھلنا number two نماز کے تائم پر game بہت interesting چل رہی ہے پھر بھی گیم روک دینا صحیح ہے interesting چل رہی ہے تو بھی روک دیں گے ہاں yes okay very good دن بھر games کھلنا دن بھر okay dangerous جگہ پر games کھلنا games میں اپنے team کا خیال رکھنا اپنی team کا غلط ہے کہ صحیح ہے ہم صحیح ہے کیوں صحیح ہے غلط ہے کیا غلط ہے اپنی team کا نہیں خیال رکھیں گے اپنی team کا بھرکو سامنے والے کہا کہا کہ سامنے والے والے نہیں رکھیں گے okay game میں سامنے والے کا خیال نہیں رکھنا سامنے والے team کا خیال نہیں رکھنا okay game میں دھکا مارنا گرا دینا یہ بھی غلط اور جیتنا پھر گرا کے جیتنا گرا کے جیتنا یعنی چیٹنگ کر کے جیتنا okay game کے rules properly follow کرنا very good مغرب کے ٹائم پر game بہت اچھی چل رہی ہے تو بھی بند کر کے گھر میں آ جانا okay games میں betting کرنا betting جوا ٹائپ پیسے لگانا okay games میں ہارنے کے بعد گلیاں دینا اچھا جیتنے کے بعد گالیاں دینا جیتنے آپ بھی گالیاں دینا ہارنے کے بعد بھی گالیاں دینا رہا okay امی اببہ کہہ رہے ہیں مت کھیلو لیکن friends بول رہے ہیں آؤ کھیلنے تو friends کی بات سن کر کھیلنے جانا گلت okay ہارنے کے بعد loser کو tease کرنا loser loser کہہ کر خود کو کھیلنے نہیں ملے تو پوری game آ کر disturb کر دینا very good گھر پہ نہیں بولنا کہ میں کہاں کھیلنے والا ہوں بتائے بغیر کھیلنے جانا okay studies نہیں کر کے اس ٹائم پر game کھیلنا okay very good mashallah تو mashallah آپ لوگوں نے صحیح جواب دیئے اور امید کرتا ہوں آپ سب بچے بھی صحیح بات سیکھ گئے ہیں دیکھئے ایک بات یاد رکھنا چاہے کچھ بھی ہو ہر چیز میں ہم اللہ کے بندے ہیں ہم اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں میں آخر میں ایک قرآن کی آیت پڑھ کے ختم کروں گا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قل کہہ دیجئے انہا سولاتی بے شک میری نماز ونسکی میری قربانی وما حیائیہ میری زندگی وما مات میری موت للہ رب العالمین سب اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے ہم جب کھیلیں گے چاہے کچھ بھی ہو تو بھی ہم اس وقت پر اللہ کے بندے ہیں ہمارا جینا اور ہمارا مرنا اور دونوں کے درمیان میں جو کچھ ہے سب کچھ صرف اللہ کے لیے اسی وجہ سے ہر چیز میں چاہے لوگ کچھ بھی بولیں چاہے سب بچے کچھ بھی کریں ہم زیادہ بچے کیا کر رہے ہیں وہ نہیں دیکھیں گے بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ کو کیا پسند ہے جو اللہ کو پسند ہے وہ ہم سب کریں گے انشاءاللہ اگر ایسے کریں گے تو وہ گیم کھیل کر آپ کو مزا بھی ملے گا انشاءاللہ آپ انجوائی بھی کروں گے وہ گیم کھیلنے کے بعد آپ کے لیے کامیابی اصل کامیابی آخرت کی کامیابی بھی ہوگی انشاءاللہ وہ گیم کھیلنے کے بعد ایسا نہیں ہو جائے گا کہ آپ کے گناہ بڑھ گئے نیکیاں چلی گئی کیونکہ اگر لوگوں پر ظلم کریں گے تو اپنی نیکیاں دینی پڑے گی تو اصل لوزر کان ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے اصل گیم کا لوزر وہ ہوتا ہے جو اسلام کے رول توڑ کر گیم کھیلتا ہے وہ بھلے ہی دنیاوی طور پر وینر وینر سمجھے گا لیکن وہ ریالی لوزر لوزر ہے تو یہ کچھ اہم باتیں ہیں اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو ہمیشہ پیالے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی تافیق دے آمین آمین اقل قولی هادا وستغفروا اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین من کلی ضم وستغفرو انہو هو الغفور الرحیم دیکھتے رہی ہمارا پروگرام قلال اف اسلام السلام علیکم و رحمت اللہ دیکھتے رہا